دنیا داری رہی ہے پتہ نہیں عزرت کتنا بڑا طوفہ یہاں اس دن نے ایک ریلی نکلی میں جا رہا تھا کہیں عزرت میں نے گاڑی سائٹ پہ کھڑی کی موش گولو پیٹ کے میں بھی اس میں شامل ہو گیا دکھ کی بات یہ تھی ظاہرہ ریلی چل رہی تھی ٹریفک بلوگ تھی تو جگہ جگہ نا میں نے لوگوں کو یہی کہتے سنا اکیو ہے مول بھی پھر بار آگئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آؤ گیا نبی علیہ السلام کی توہین ہو گئی ہے اللہ کے محبوب کے لئے کیا جملے بولے گئے کسی کو پتہ ہی نہیں ایسا دنیانداری میں مست ایسا دنیانداری میں مگن ہو گئے پتہ ہی نہیں کیا ہو کے گزر گئے امت کے یہ حالہ لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں کیا ہے مول بھی پھر بار آگئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا قوم نے سو کے کاملا بگئے ہیں قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے میری عمر مدینہ دے ٹبے یا دی تصویر بنا دیاں گزر گئی عمر مدینہ دے ٹبے یا دی تصویر ہی بنا دی رہ گئی وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ السلام کی شان میں روکا دیکھو گائیں کا پشاہ پینے والے وہ لوگ ہیں بیدوی والی بات تو رکھو پیچھے میں تو کہتا ہوں گائیں گائیں کا پشاہ پینے والو تمہارا تو مو اس لائک ہی نہیں کہ تمہارے مو سے وہ نام لیا جائے بیدوی علی بات تو ایک در فرق کھونا سائیڈ پہ کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا ہزار بار بشوہیم دخنزہ ملچ کو غلاب وہ کہتے ہیں ملچ شک تے غلاب نہ بھی مو تو پھر بھی تیرا مو اس لائک نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے مو یہ پشاہ پینے والا مو وہ مو جس مو میں گائیں کا پشاہ پ جائے یہ مو اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی ساتھ رضی کی کال نہ آتی کوئی رضا ساکر صاحب کا بیان نہ آتا کوئی بیر جمل صاحب کا بیان نہ ہوتا امت اتنی بہدار ہوتی امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا بغیر بلائے ساری کی امت ساری امت بادر پر کھڑی ہوتی تاڑی جرت کے میں ہوں ہی ساری نبی دخلاہ بولنگی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوہ گندو تمہارا تو موش لائک نہیں کہ اس موش سے زنا سونا نام دیا جا سکیے تمہارے نبی کی بیعت بھی کروگے لیکن ان کو پتا ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوا ہے یہ گانے ہمارے سنتے ہیں یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے اب حضور کی امت کے نوجوان ابو بکر کی نکل نہیں کرتے اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں کلتے امت کو ذلفکار بھول گئی امت کو ساتھ بن ابی وقاس کا تیر کمان بول گیا امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی امت کو امیر حمدہ کی شہادت بھول گئی اب امت پف بناتی ہے امت نے دھاڑی رکھنی چھوڑ دی امت نے اپنے اکابعین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا امت تو نبی کی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نکل ہمارے اکتروں کی کرتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے اکتروں کے پیچھے ہے امت تو محمد کی ہے لیکن لباس وہ ہمارے اکتروں والا پہنتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نکل وہ ہمارے اکتروں کی کرتے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پر رواد ہمارے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ انسٹا گرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ ٹویٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں تو پھر کرو جو ہونے ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ ہوتی غیرت ایمانی مکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی یہ اپنی اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کرائے وہاں ان سے کوئی امید نہیں حلا ہونا چاہیے تھا بائی کارٹ ہوتا بڑا بائی کارٹ ہوتا ختم کٹا ختم بس کچھ بھی نہیں ایک قراردار شپیس کی گئی جس کو منظور کر دیا گیا نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا وہ پشاپ پینے والا موں جو گائیں کا پشاپ پینے وہ ہمارے نبی کو باتے کریں گے اب لیکن ان کو پتا ہے ان میں صلاح الدین یو بھی کوئی بھی نہیں اب ان کو پتا ہے ان میں تارک بن زیاد کوئی بھی نہیں سارے منڈے ہیں داڑییں اتری ہیں سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ اب محمد کو خوش نہیں کرتے یہ اب ابو بکر کی نقل نہیں کرتے اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے چیرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چیرے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا چیرہ مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا ان کو پتہ کہا کہا جی اسی لئے تو وہ یہاں تک آگئے اسی لئے تو وہ یہاں تک آگئے لیکن امت کتے ہوئے میری عمر مدین نے طبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی جس نے لکھا میں اس کی محبت پر کوئی شاکر نہیں کر رہا پتہ کیسے نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے تھدیاں برس رہی ہیں کوئی بات ہی نہیں میں تیری بکریان اپا مانگی میں چارا حلیمہ میں نونار رکھ لے اوہ تُو حلیمہ دن آلی رہنا چاہنا ہے دیکھ وہاں کیا ہو گیا کوئی ہوش میں آؤ امت تھوڑا سا کوئی تھوڑے سے ہوش کے نہ ہون لو تُو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا تیری بکریان اپا مانگی میں چارا اوہ چارا چھٹے وہ تلوار اٹھا وہ تلوار اٹھا وہ کردار مضبوط کر اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا فیصلہ کر دو رنگی چھوڑ دیں یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا تاجدار ختم نبوط من سب نبیشن مان سب نبیشن حان دی علی جی کو تھوڑے ہوش کے نہ ہون لو میری عمر مدینہ دے ٹبے ہاں دی تصویر بناندے ہاں گزر گئی جس نے لکھا میں اس پہ کوئی نہیں تھوڑا گیا ہو یار تمہیں صرف مدینہ پا کے ٹبے یاد رہ گئے تمہیں اہد نہیں یاد رہی تمہیں بدر بھول گئی تمہیں ہنین بھول گئی تمہیں تبوک بھول گئی بڑا سستہ سعودہ کرنے لگے ہو تم یا حضور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ اس طرح کے حملے اور امت بیٹھ کے لگی میری عمر مدینہ دے ٹبے ہاں دی تصویر بنا تو تصویر ہی بناندہ رہا ہے مدینہ دے ٹبے ہاں دی وہ گائیں کا پشاہ پینے والے وہ ہمارے محبوب پہ بھونکیں گے وہ بندر پوجنے والے وہ سام پوجنے والے وہ گائیں کا پشاہ پینے والے اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے لیکن ان کو پتا ہے حضرت جی اب ان کو پتا ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتے ہیں باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے کل چل ہمارا سٹائل ہمارا ڈیزائن ہمارا طریقہ ہمارا شادیاں ہمارے طریقے پہ سب کچھ ہمارا ہے اب ان کو پتا ہے حضرت کیونکہ پتا نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب پیسڑ کی جنگ میں وہ نکام ہوئے شک استفاش ہوئی ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ جل کے لاؤر کرنا نہیں کر سکے تو سنا ہے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے اب جنگ ٹیکنولوجی کی ہوگی یہ دریجی اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنولوجی کی اور پھر کیا ہوا پھر سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا ہماری بیٹیوں نے ڈوبٹے لینے چھوڑ دیے ہماری بیٹیوں نے چادریں لینا چھوڑ دی ہماری بیٹیوں نے ساڑ ڈھاپنے چھوڑ دی فیشن کا راج آیا اور دیکھو حضرت ہم تو کمزور ہیں نہیں ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سعودیہ قطر دبائے ان کا مکمل بائی کاٹ کرتے ہو میں بس وقت ہو گیا آخری بات شعبہ علیہ مرد لیکن میاں صاحب نے سو سال پہلے کہہ دیا آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے یہ چھوڑ سونگ شہر مدینہ وہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے بات تو دور کی بات وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو قدر نبی یہ سو ان کو پتا ہے یہ سارے بلا الہ الا اللہ اندروں ہی سا ٹینے باروں ہی سا ٹینے پتا ہے ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے ان کو پتا ہے ہارا کچھ ان کو پتا ہے ہم چودہ انگلز کس طرح مناتے ہیں ان کو پتا ہے ہم بارہ ربی لیول کس طرح کیا ان کے گانے نہیں لگتے چودہ انگلز پہ کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے کیا بارہ ربی لیول کے ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے ان کو پتا ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی زارہ کوری زارہ یہ حضرت سیدونہ زہد رضی اللہ تعالی یہ حرم سے گرفتار ہوئے کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے اس لیے انہوں نے حضرت زہد کو وہاں شہید نہیں کیا باہر لے آئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تھا فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار حضرت زہد کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زہد چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں یہ نہیں کہ بات کا جواب سائی دے گا تو چھوڑ دوں گا نہیں چھوڑنا کوئی نہیں اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں دشمنی صرف یہی ہے کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے تجھ سے کوئی ذاتی صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے تھوڑی سی حرکت آئے گی تری گردن کٹ جائے گی تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہیں تو تو سوچ سکتا ہے کہ تُو مدینہ پاک ہوتا اور تیری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے ہیں میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے ہیں حضرت جی وقت آخر ہے لیکن غیرت ایمانی دیکھو عشق دیکھو حضرت ابو سفیان کو آگے سے کہتا ہوں ابو سفیان تُو نے بہت بڑی بات کر دی تُو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں تُو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری زگوں میں خون کا آخری کرتلہ گردش کر رہا ہے یہ ناممکن ہے لیکن سن تُو یہ بات کر رہا ہے ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چپ جائے ہم تو یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتے آئے لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بادچھا دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے میں نے بڑے بڑے جنار سپہ سالار دیکھے ہیں ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے سے ابا محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پتر اقبال سو سال پہلے روکے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمحظ الفیاض کیونکہ امتΑ کھل کی کرنے یہ میری عمر مدینہ دیٹے بیاندی تصویر بنان دی عمر مدینہ دیٹے عمت مدینہ دیٹے بیاندی تصویر بنان دی یہ اور جو محبوب کے خان کے بنا رہے ہیں امت مدینہ دیٹے بیاندی تصویر بنان لگی وہاں پشاپ پینے والے ہمارے محبوب پہ پھونک رہے ہیں امت جناب علیمانو پھئی کہن دی یہ تیریاں بکریانو پہ آنگی میں تو یہی کہا کہ بات ختم کروں گا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے میں حضر جی دونوں باتوں کے خلدہ نہیں بھئی وقت وقت کی ضرورت ہے انہیں حضر جی بندہ گرمی جو سویٹر تھے چادر دیاں گلن کردہ سونا نہیں لگدہ حضر جی گرمی جو سویٹر تھے چادر دیاں گلن کردہ بندہ سونا میں باتوں کے خلاف نہیں ضرورت نہیں اب ان باتوں کی تو مدینے دیاں ٹیبیاں نہیں ہیں تصویرہ بناندے ہیں بہت کے دیکھو کیا گیا یورپ نے کارٹن بنا دیے قرآن پاک کے ورکوں کو کھیڑ کے اس سے ٹائلٹ کر لیا انہوں نے ہوش میں آو یار تھوڑا سا باگے آو تھوڑا سا میں یہی کہہ کے بات ختم کروں گا یار عبدل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے وما لینا سوہ حرم لے چل